بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم لوگوں نے بنایا تھا یہ ہمارا تو پیج ہی نہیں بنا ہوا تو یہاں پر یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ بالکل قادیانیوں کا مرزنیوں کا پیج ہے اور یہاں پر جو کچھ بھی ان لوگوں نے اپلوڈ کیا یہ قادیانیوں مرزنیوں کے اقائد اور نظریات ہیں اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں اور یہاں پر ایک بات کروں گا اور پھر اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے نظریات کوئی جوٹ اور تھوڑی دیر کے لیے کوئی کہے کہ میں قادیانی ہوں مرزنیوں اور اپنے آپ کو وہ قادیانی اور مرزنی ظاہر کرے تو مسلمانوں کا فتوہ یہ ہے کہ وہ قادیانی مرزنی ہو گیا مطلب یہ کہ وہ مرتد ہو گیا چاہے اس نے جوٹ بولا چاہے اس نے مزاگ کیا چاہے اس نے جو اینا فیک آئیڈی بنائی یا فیک پیج بنایا تو وہ ہماری طرف سے مسلمانوں کی طرف سے یہ فتوہ ہے جمعی مسلمانوں کا کہ وہ کافر ہو گیا وہ مرتد ہو گیا وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا اس سے بڑی کوئی بات میں نہیں کہہ سکتا بہرحال یہ پیج قادیانی مرزنیوں کا ہے یہ مسلمانوں کا پیج نہیں ہے اچھا یہاں پر پیج پر ہم آگے بڑھتے ہیں اچھا یہاں پیج کے اوپر ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ انی مہین من من ارادہ احانت کا یہ مرزا غلام قادیانی کہتا تھا کہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے کہ میں اس کو ضلیل اور خوار کر دوں گا کہ جو تیری احانت کا ارادہ کرے مرزا غلام قادیانی کا خدا جلاش جو مرزا قادیانی کے اوپر وہی نازل کرتا تھا کیونکہ مرزا قادیانی کہتا ہے میرے خدا کا نام یلاش ہے کالا ہے اور کالو میرا خدا ہے تو یہ کالا اور کالو اور یلاش مرزے کے اوپر وہی نازل کرتا تھا تو یہ وہی بھی اوپر لکھی ہوئی ہے اچھا یہاں پر ایک پوسٹ مجھے نگر آئی ہے یہ تقریباً تین گنٹے پہلے یہ پوسٹ اپلوڈ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ منکرین انبیاء کو ہدایت دے آمین اچھا جی پوسٹ دیکھ لیں اور اس کے اوپر پھر تبصرہ کرتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کا اعلان کیا ہے ان ظالموں نے غیرت ویلڈر وغیرہ لوگوں نے اللہ ان کو غارت کرے برباد کرے تو اس کا احتجاج بھی جاری ہے تو ان قادیانی مرزینیوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ ہوا تو انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور جنہوں نے اس قسم کی سانش کی یوٹیوب کے اوپر اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے یا مطلب کوئی خاکے بنتے ہیں یا جب جب بھی یہ موقع آیا تو ان لوگوں کی طرف سے کبھی کوئی احتجاج نہیں ریکارڈ ہوا اور کبھی بھی کوئی ان لوگوں نے اپنے چینل کے اوپر اپنے ریڈیو کے اوپر اپنی ویب سائٹس کے اوپر کبھی بھی دو بھول بھی نہیں بولا یہ پہلا موقع ہے کہ مجھے آج ہی ایک پوست نظر آئی ہے اور اس کے اوپر میں لازمی تفسرہ کرنا چاہتا ہوں اچھا جی یہ پوست دیکھ لیں کہتے ہیں جب منکرین انبیاء کے پاس جواب نہیں ہوتا تو خاکے بناتے ہیں سوچنے کی بات پوست نمبر چودہ ہے تریاکل قلوب پیج ہے کہتے ہیں حال ان کے ایک خبیص شخص نے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جو کہ ایک گنونہ کام کیا اس نے اور دوسری طرف حضرت مرزا غلام قادیانی علیہ لانت کے بھی گندے کھا کے مولوی اور مولویوں کے چیلے بناتے رہتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ ہال ان کے اس بندے میں جس نے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے یہ مرضیوں کی اجاز ہے یہ درود پاک کو انہوں نے چھوٹا کر دیا ہے اور یہ حرام ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا تو یہ مرضیوں کی اجاز ہے تو باہر المسلمان پورا درود پاک لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائیں اور جو لوگ مرزا قادیانی کے خاکے بناتے ہیں دونوں میں کیا فرق رہا اگر یہ کہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور سچوں کے ایسے خاکے بنانا گناہ کبیرہ ہے تو میرے محترم حضرت محمد مصطبہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افصل ہے لیکن وہ ہال ان کا باشندہ نہیں مانتا وہ تو ان کو نبی بھی نہیں مانتا اس لیے اس نے ایسا لانت کے والا کام کیا اور آپ بھی مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے اور آپ بھی ان جیسا کام کرتے ہو تو ثابت ہوا کہ انبیاء کے خاکے ہمیشہ انبیاء کے منکر ہی بنایا کرتے ہیں جیسے انبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون خاکے بنا کر یہاں پر ہم کارٹون نہیں کہتے یہ بھی ان لوگوں نے جسارت کی یہ لانت ہے ان لوگوں کے اوپر ہمارے نظرین تو یہ ہے کہ یہ کارٹون نہیں بلکہ خاکے یہ خاکے کا لفظ ہم بولتے ہیں لیکن ان لوگوں نے یہ دیکھے کونسا لفظ بولا ہے استغفراللہ بنا کر اس نے ہم سب مسلمانوں کا دل دکھایا اسی طرح مرزا کاریانی کی تصویریں بگاڑ کر آپ سب احمدیوں کے دل دکھاتے ہیں احمدیوں یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں لیکن ہم ان کو کاریانی اور مرضی کہتے ہیں ہم ان کو احمدی نہیں مانتے سب سے بڑے احمدی تو ہم لوگ ہیں مسلمان ہیں الحمدللہ تو چونکہ یہ مرزا کاریانی کو احمد مانتے ہیں تو اس لئے اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں اور مرزا خود بھی کہتا تھا کہ میں محمد ہوں تو یہ کلمہ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر جو لفظ محمد ہے اس سے مراد میں ہوں تو اس کے اوپر تفصیلی ویڈیوز میں اپنے چینل میں نے بہت ٹائمز کے اوپر دے چکا ہوں تو اب مزید وہ وقت نہیں ہے کہ میں اتنا کہ میں یہاں پہ بہت تفصیلی گفتگو کروں تو یہ قادیانیوں کے لیے لفظ احمدی استعمال کرنے کی ممانت اس طرح سے کہا ہے احمدی قادیانی مناظرین یہ سارا آپ دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا جو ہم باتیں کہہ رہے ہیں یہاں پر جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خاکے بنانے کی یہ جو سب سے پہلے ابتدا کی تھی یہ کس نے کی تھی یہ ایک سوال ہے ایک معمہ ہے یہ ابھی تک حل نہیں ہوا کہ سب سے پہلے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کس نے بنائے اور انبیاء کے بلکہ انبیاء کے اس کو کہلیں کہ انبیاء کے خاکے سب سے پہلے کس نے بنائے یہ اوپر جو ہیڈنگ دی ہو یہ جب منکرین انبیاء کے پاس جواب نہیں ہوتا تو خاکے بناتے ہیں اسی ٹائٹل کو اگر لے لیا جائے تو سب سے پہلے یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ انبیاء کے خاکے کس نے بنائے آئیے جی میں آج اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو پہلے بھی اس کا جواب میں نے دیا تھا شاید آپ بھول گئے ہیں چلیں ایک دفعہ دوبارہ میں اس کا جواب دیتا ہوں ہم بڑھتے ہیں ایک کتاب کی طرف اور کتاب کا نام ہے روحانی خزائن جلد نمبر گیارہ اور صفحہ ہے پینتیس اور رسالہ کا نام ہے خدا کا فیصلہ اس کے اوپر آپ کو یہ خاکہ ملے گا عیسائیوں کا مسلس خدا اور اس کے تین ممبرانک میٹی جو اقنون کہلاتے ہیں یہ ٹائٹل ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں باپ روح القدس اور بیٹا باپ سے مراد اللہ تعالی ہے خدا تعالی ہے اس کی تصویر بنائی گئی ہے اور روح القدس سے مراد جبرائیل امین ہے اس کی تصویر ایک پرندے کی صورت میں بنائی گئی ہے اور بیٹے سے مراد حضرت یسو حضرت مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے ان کی تصویر بنائی گئی ہے یہ ہمیں پہلی دفعہ ملا تاریخ کے اندر پہلی دفعہ یہ ملا یہ میں آپ کو ایک ریسرچ یہاں دے رہا ہوں آپ تحقیق کر کے دیکھنے آپ کو یہ تحقیق اسی نتیجے پر پہنچے گی جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ جسارت کی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا خاکہ بنایا حضرت عیسیٰ اللہ کے سچے نبی کا خاکہ بنا کر جو پیش کیا تھا جس کو ان لوگوں نے کارٹون کہا ہے جن کو ہم لوگ خاکے کہتے ہیں تو یہ خاکہ سب سے پہلے مرزیوں نے بنایا تھا مرزا قادیانی نے بنایا تھا مرزا غلام قادیانی اس نے خاکوں کی ابتدا کی تھی اور نہ صرف انبیاء کے خاکے بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھی خاکہ سب سے پہلے مرزا قادیانی نے بنایا تھا یہ میں آپ کو یہ تاریخ بتا رہا ہوں اور یہ جو آج احتجاج کر رہے ہیں کہ جب منکرین انبیاء کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ خاکے بناتے ہیں تو یہ جواب مل گیا ہوگا کہ مرزا غلام قادیانی چونکہ انبیاء کا منکر تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اوپر اور ان کی شخصیت کے اوپر ڈاکہ زنی کی مرزا قادیانی نے اور کہا کہ میں ہوں اصل میں عیسیٰ ابن مریم تو یہ چونکہ منکر ہے اللہ کے اصلی نبی کا تو اس نے خاکے بنائے کہ جب منکرین انبیاء کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ پھر خاکے بناتے کہ مرزا قادیانی کے پاس چونکہ جواب نہیں تھا اس نے خاکے بنانے تھے تو یہ خاکوں کی ابتدا مرزا غلام قادیانی نے کی اوپر سے یہ اس پوسٹ کے اندر جو جسارت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کہاں نبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں وہ قادیان کا پلید وہ قادیان کا جھوٹا اور قذاب مرزا قادیانی اس کے ساتھ تقابل کر دیا گیا کہ وہ جناب لہذا مسلمان بھی خاکے بناتے ہیں مرزا قادیانی قذاب کے لہذا وہ جو خاکے حال ان کا بنا رہا ہے تو یہ جو ہیں دونوں جو ہیں گستا کیے حالانکہ یہ جو تقابل کیا یہ اصل میں ایک عقیدے کی بنا پر کیا گیا ہے کیونکہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر جا بجا لکھا ہے کہ محمد سے مراد میں ہوں کلمے کے اندر جو محمد ہے اس سے مراد میں ہوں اور یہ میرا دوسرا جنم ہوا ہے یہ میری دوسری پیدائش ہے میری یہ دوسری برت ہے یہ پہلی برت جو تھی وہ مکہ میں ہوئی تھی اور مدینے کے اندر مدفون تھے اب یہ میرا دوسرا جنم ہے جو کہ قادیان کے اندر ہے اب مامنہ یہ ہے کہ مسلمن خاکے نہیں بناتے مرزا قادیانی کے مرزا قادیانی کے کارٹون نہیں بناتے ہم تو فقط مرزا قادیانی کی تصویر کو پیش کرتے ہیں یہ اوپر جو تصویر آپ لوگوں نے لگائی یہ آدھی تصویر آپ لوگوں نے خود لگائی ہے مرزا قادیانی کی اس تصویر کو جو دیکھ لیں فقط یہ تصویری کافی ہے ہمیں بگاڑنے کی ضرورت ہے یہ ٹیڈی گردن والا ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی یہ جو آپ کو تصویر نظر آرہی ہے یہ کسی کارٹون سے کم نہیں ہے یہ جو کارٹون کی تصویر فقط ہے یہ جو آپ نے اپنے گھروں کے اندر لگائی ہوتی ہے فقط یہ تصویر ہی کافی ہے ہمیں تصویریں بنانے کی کارٹون بنانے کی مزید بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نہیں اس کی تصویر کو بگاڑ دی تو بہرازی یہ اس پوسٹ کا جواب تھا اور آج آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ انبیاء کے خاکے سب سے پہلے کس نے بنائے اپنی دعاوں میں یارکھئے گا ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریے گا ہماری اس ویڈیو کو دونلوڈ کریں یوٹیوب سے اور اس کو ویڈس ایپ کے اوپر شیئر کریں لازمی طور پر اپنے ویڈس ایپ کے گروپوں کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی دعاوں میں یارکھئے گا مفتی سیجر بشر ازا قابری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ